حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پارے میں اشارت فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہِ موزمہ میں رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہِ موزمہ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے لیکن جب مکہِ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم گئے حضور کو شہید کرنے کی سازی سے رچی اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تلواروں کو لے کر کے حضور کو شہید کرنے کی ارادے سے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اے محبوب اب وہ وقت آ چکا ہے جو تمہیں مکہِ موزمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف کو ہجرت کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف کو ہجرت کی تو حضور جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف کو نماز مڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ مہینے مسلسل بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز ادا کی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے تو ایک وقت وہ آیا کہ آقا نے آسمان کی طرف کو اپنے رخی انورک کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری پارے میں اشارت فرمایا قد نرہ تقلوبہ وجہک فی السمہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف کو مو کرنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف کو مو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اور فی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے فَلَا نُغَلِّيَنَّكَ قِبْلَتًا تَرْضَحَ تو ضرور ہم فیر دیں گے تمہیں اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے جب میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف کو رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا محبوب تم جس طرف بھی اپنا چہرہ کرو گے جس طرف بھی تمہاری خوشی ہوگی تمہارا رب اسی طرف کو قبلہ بنا دے گا تو آقا کریم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ نماز کی حالت میں بیت المقدس سے مکہ مغزمہ کی طرف کو رخ کیا جب مکہ مغزمہ کی طرف کو رخ کیا تو اس میں ایک یہ بھی خاصیت تھی کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دور میں دشمن تھے جو مکہ مغزمہ میں حضور کو شہید کرنے کی ساجشیں رچاتے تھے وہ لوگ اب مسلمانوں کے بھیس میں مومنوں کے بھیس میں رہنے لگیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں رنجشیں پیدا کرنے لگیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے بھڑکانے لگیں تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ اس لیے نازل ہوئی جب میرے آقا نماز کی حالت میں اپنے رخ کو مکہ مغزمہ کی طرف کو کریں گے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں جو حضور کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں جو حضور سے عشق و محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے رخ کو پڑھلٹ لیں گے اور وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیتر مقدس سے مکہ مغزمہ کی طرف کو کیا گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغز رکھتے تھے جو مومنوں کے دشمن تھے جو کافر مومنوں کا لباس پہنے ہوئے پوشت پہنے ہوئے مومنوں میں رہتے تھے وہ لوگ اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَلَا نُغَلْ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرَضَاهَا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آسمان کی طرف کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا اور یہ دنیا والوں کو ظاہر کر دیا کہ میرا محبوب جس چیز میں خوش ہے میرا محبوب جس چیز سے راضی ہے اسی چیز میں میں خوش ہوں جو چیز میرے محبوب کو پیاری ہے وہی چیز مجھے پیاری ہے جو رب اپنے محبوب کی رضا کی خاطر قابے میں تبدیلی کر دے جو رب اپنے محبوب کی خاطر نظام قدرت جو سورج نکلتا تھا شام کو گروب ہوتا تھا لیکن اپنے محبوب کے اشارے سے اس سورج کو فر سے پیٹا دے وہ محبوب وہ رب جو اپنے محبوب کی خاطر آسمان کے چاند میں بھی درائے ڈال دے اسے توڑ دے وہ رب جو اپنے محبوب کی خاطر انگوشت مبارک سے چشمے کے دریہ جاری کر دے تو پھر اگر وہی محبوب حشر کے میدان میں ہمارے طرف کو اشارہ کریں ہم غناگاروں کے لئے شفارش بنیں ہمارے شفارش کریں تو ہم یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کی خاطر